بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہدنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب آپ ایڈ لگاتے ہیں تو آپ نے پراپر آڈینس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹ ہے یا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا اگر آپ کسی بھی جگہ اپنا آڈینس صحیح طرح سے ٹارگٹ نہیں کر پائیں گے اپنی آڈینس تو آپ پراپر ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے پیسے آپ کے زیادہ لگیں گے لیکن ریزلٹ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ غور سے سو سمجھ کے اور اپنی کومن سنس کو استعمال کر کے آڈینس کو پراپر ٹارگٹ کر لیں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ بہتر آئے گا آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے آڈینس جو ہے وہ ٹارگٹ کیسے کرنی ہوتی ہے تو جلدی سے جلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ٹارگٹ جو ہے وہ آڈینس کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں سکرین جو فیس بک کے پیج کی ہے یہ وہی پیج ہے جو اپنے یہاں بنایا تھا اور اگر آپ کو اپنے ایڈویٹیزمنٹ سیلٹ کرنی ہو تو آپ نے یہاں پر یہ جو پیج کے رائٹ سائیڈ ہے اس میں ایڈویٹائز کا ایک لفظ ہے اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی جان چکے ہیں اور یہاں کریئٹ نیو ایڈ پر آپ کلک کریں گے تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی ونڈو اکھل جائے گی سب سے پہلے تو اس میں اپنے گول سیلٹ کرنا ہوتا ہے آٹومیٹک بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں میسجز پہ گیٹ مور میسجز اس حوالے سے پہلے ہم نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں یہ سارے چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اگر آپ کو وہ نہیں پتا تو آپ اس کے بارے میں پتا کر لیں ٹھیک ہے یعنی اس پر کلک کر کے دیکھ لیں اس کو ایک تو یہاں ہم نے اگر کوئی دینی ہو ڈسکرپشن تو دے دیں ٹھیک ہے سیلیکٹ میڈیا کے ذریعے اگر آپ کو یہاں پر کوئی میڈیا سیلٹ کرنا ہے وہ کر لیں ہم چینج کر لیتے ہیں اور جلدی سے اس کو سیلٹ کرتے ہیں یہ والا میڈیا لے لی ہے یہاں تک ہم پہلے پڑ چکے تھے اور ہیڈ لائنز اگر آپ نے چینج کرنی ہو تو نیکس پورشن ہیڈ لائنز کا وہ کرنا چاہے تو کرنے ضرورت نہیں ہوتی نارملی اور یاد رکھیں ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ سائٹ پر پریویو نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے کے طرح جائیں گے تو یہ ایڈوانٹیج پلس کریٹیو کا جو آپشن ہے اس کو آپ نے آن ہی رکھنا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ایڈ کو آٹومیٹیکلی اس کا سائز کو ایڈجسٹ کرتا ہے جس طرح کیا بھی کوئی بندہ دیکھے ڈیوائز پر اس پر اس کے بعد میسیج ہے جی میسیجنگ کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی آپ کے طرف سے میسیج جائے تو یہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میسیج ٹیمپلیٹس بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ یہاں کلپ کرتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ جاتا ہے ہائے اس کے بعد اس کا نام آئے گا پلی لیٹ اس نو ہاؤ وی کن ہیلپ یو یہ آپ کے طرف سے خود بخود میسیج چلا جائے گا یا اگر آپ کو کوئیسن بنا کے بیجنا چاہتے ہیں اس کا آنسر چاہتے ہیں تو یہ آپ کا طرف سے چلا جائے گا یہ بھی اتنا خاص نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کر کے اور سیو کر لیں اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کو اپنا میسیجز حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام بھی کنیکٹ کرنا پڑے گا ویٹس ایپ بھی کنیکٹ کرنا پڑے گا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہوگا تو کنیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے انسٹاگرام کا یوزر نیم اور پاسفر پوچھے گا اگر وہ یوزر نیم اور پاسفر درست ہوگا تو انسٹاگرام آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا بلکل اسی ذرا ویٹس ایپ پر کلک کریں گے تو وہ آپ سے نمبر پوچھے گا نمبر دیں گے کنفرم کریں گے تو وہ آپ کو ایک پاسفر بھیجے گا وہ پاسفر یہاں انٹر کریں گے تو یہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ دونوں کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے یہ آپ اپنے پاس کر لینا ہے اس کے بعد نیکشہ سپیشل ایٹ کٹیگری سپیشل ایٹ کٹیگری تب ہم آن کرتے ہیں جب آپ نے اس میں کچھ ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے جوب کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے یا کوئی سیاسی پوسٹ دینی ہو تو پھر اس کو ہم آن کرتے ہیں تو اس کو نارملی آف ہی رکھتے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہے آرڈینس آرڈینس یہ خود بخود بھی دیتا ہے لیکن اگر ہم نے اپنی آرڈینس خود کرنی ہو یعنی اپنی مرضی کی آرڈینس کرنی ہو تو وہ دیکھ لیں ہم اس آرڈینس کے ٹاپک کو آج دیکھیں گے وہ یہ ہے کریئیٹ یور آن آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے ایک اس طرح کا ونڈو آجائے گا اور یہاں آگا ہے کریئیٹ آرڈینس اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی آرڈینس کریئے ہوگی تو وہ آئے گی یہاں پر تو یہاں پر کریئیٹ آرڈینس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں ایک ونڈو کھل جائے گی یہ ونڈو کا سارا کام ہے سب سے پہلے تو اپنے آرڈینس کا نام رکھنا ہے فرض کرتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں جس قسم کی ایڈ چلانا اس قسم کا نام رکھ سکتے ہیں آپ یاد دھانے کے لیے جیسے کہ میں نے یہاں رکھ دیتا ہوں مائی پری کورس آرڈینس یہ میں رکھ لیا اب سب سے پہلے پہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جو آپ ایڈ بنانے جا رہے ہیں وہ میں دونوں یعنی میل اور فی میل کو دوں اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جو آپ صرف میل کو دینا چاہتے ہیں تو آپ من پر کلک کریں گے اب کیا ہوگا من سیلیکٹ ہو گیا فی میل کو دینے والی ہے تو فی میل پر کلک کر دیں گے اگر دونوں کو دینا ہے تو اس طرح نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کس ایج کی رینج میں جائے یہاں پر سیلیکٹ ہے اٹھارہ سال سے کم پر آپ ایڈ نہیں چلا سکتے کیونکہ اٹھارہ سال سے کم جو مائنر یعنی بچہ کہلاتا ہے اور اس کو آپ ایڈ نہیں دکھا سکتے اس کے پیرنٹس یا اس کا سرپرس کی رضا مندی کے بغیر لہٰذا اس کو اٹھارہ رکھنا ضروری ہے اوپر والی ایج جو ہے وہ پینسٹ رکھی ہوئی ہے آپ اس کو کم کر کے اپنے حساب سے پچاس پچپن یا جہاں آپ کو لگے کہ یہ میری رینج ہے یہاں تک لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ اس رینج کو اپنے سیٹ کر لینا ہے اس کا انحصار آپ کے اپنے فیصلے پہ ہے آپ کے اپنی سوچ پہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ لانچ کرنے والے ہیں وہ کس کے لیے آپ فرض کرتے ہیں اگر آپ ینگ سٹرز کے لیے کوئی ڈیوائیس ہے کوئی ایک چھوٹی یا مسئلہ پر ائر برڈز ہیں یا اس طرح کے کوئی ویجرز ہیں کوئی اس طرح کے جو ینگ سٹرز کے لیے ہیں تو آپ پچاس ہاتھ سال بندوں کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو وہ شاید اس میں انٹرسٹ نہیں رکھیں گے تو لہٰذا آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ کن کی ضرورت ہے کس ایج گروپ کی ضرورت ہے تو اس کو دیکھ لیں جی اب یہاں پر آکے سب سے اپرڈنٹ چیز آتی ہے لوکیشنز کہ آپ کا ایڈ کہاں چلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈ سب سے دو ملکوں میں چلانے چاہتے ہیں کیسے کے لیے کریں گے یہ دیکھے پاکستان پہلے سے سلیکٹرم اس کو ایک دفعہ ختم کر دیتے ہیں یہ پورے دنیا آپ کے سامنے فرض کرتے ہیں آپ اپنا ایڈ جو ہے پاکستان اور اس کے علاوہ ہم کہہ دیتے ہیں جی فرانس میں چلانے چاہتے ہیں اور جرمنی میں چلانا چاہتا ہے تین جگر میں چلانا چاہتے ہیں کیسے کریں گے آپ آپ لکھیں گے یہاں پاکستان چہہیے آپ پاکستان لکھیں گے تو یہ دیکھئے گا یہاں نیچے کافی سارے آپ کو پاکستان کے ایڈریس آ جائیں گے پاکستان لکھنے سے یہاں پر پاکستان کے نمبر بھی کافی سارے آگئے ہوئے تو یہاں پاکستان کا ایڈریس وغیرہ آپ کو یہاں مل جائے گا یہ دیکھیں پاکستان کنٹری آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کر لینا ہے تو یہ پاکستان کے جو ملک ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے فرانس تو آپ نے اسی طرح فرانس لکھنا ہے اور اس کے کنٹری کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ فرانس بھی سیلیکٹ ہو گیا اب آپ کو یہ دیکھیں فرانس سیلیکٹ کیا ہوا یہاں نظر آئے گا اسی طرح اگر تیسری کو چیز ہے جیسے کہ میں جرمنی کرنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی جگہ اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا یہ جرمنی بھی سیلیکٹ ہو گیا اگر اس کو ایڈ کو ہم نقشے کو چھوٹا کریں گے تو یہ جرمنی سیلیکٹ ہے فرانس سیلیکٹ ہے اور اگر اس کو اس طرف دیکھیں گے تو پاکستان بھی یہاں پر دیکھیں آپ یہ ٹک لگو گا سیلیکٹ ہے اگر آپ کسی وقت بھی میں سے کسی ایک کو ہٹانا چاہیے دیکھیں تین ٹک نظر آ رہے ہیں آپ کو فرانس پہ جرمنی پہ اور پاکستان پہ کسی ایک کو بھی آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ نے یوں کلک کر دینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سب ختم ہوگی تو یہ طریقہ ہے ایک ملک یا ایک سے زیادہ ممالک کو سیلیکٹ کرنے کا اب فرض کریں آپ ایک صوبہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈ صرف پنجاب پاکستان کے پنجاب میں آئے تو ہم یہاں صرف پنجاب لکھیں گے جو ہی پنجاب لکھیں گے تو وہ یہاں آپ کو انڈیا والا پنجاب بھی دکھا رہا ہے اور پاکستان والا بھی دکھا رہا ہے تو جہاں آپ نے دکھانا ہو ہم پاکستان پہ کلک کریں گے اب یہ پاکستان کا پروینس پنجاب جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب جو آپ کا ایڈ ہے وہ صرف پاکستان کے صوبہ پنجاب میں چلے گا اچھا یہ ہے طریقہ صوبہ سیلیکٹ کرنے گا اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ سندھ میں بھی چلے ٹھیک ہے یا بلوچستان میں بھی چلے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ سندھ بھی لکھ دیں گے یہ دیکھیں سندھ پاکستان اب یہ دو صوبہ سیلیکٹ ہو گئے یہ دیکھیں سندھ بھی اور اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں آپ کو دیکھیں سندھ بھی اور پنجاب بھی اگر زیادہ کرنے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے صوبہ کرنے پھر پورا ملک سیلیکٹ کرنے پھر اس طرح صوبہ لگ لگ رہوں پنجاب کو بھی ختم کر رہوں اگر آپ یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ممالک اسے سیلیکٹ کرتے ہیں صوبے کسے سیلیکٹ کرتے ہیں اب اگر آپ نے مختلف شہر سلیکٹ کرنے ہوں فرض کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈ جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں چلے پاکستان کے تو ہم تین چار شہر سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا فرض کرتے ہیں میں چاہتا ہوں اسلامباد میں چلے اسلام آباد لکھیں گے تو یہاں لکھا گیا اسلام آباد سٹی اور یہاں پر کہیں کیپٹل ٹیوریٹری او پاکستان یہ لکھا ہوا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ اسلام آباد آپ کا سیلیکٹ ہو گیا اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک نئی چیز آتی ہے جو یہاں نیچے ہے کہ اسلام آباد میں تو دکھائے لیکن اس کا وہ ریڈیس کتنا سرکل لگائے کہ اس کے اندر اندر اس کو آنا چاہیے فرض کرتے ہیں یہاں پچیس مائل لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کم کر کے دس کلومیٹر کر دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام آباد میں دس کلومیٹر تک کا جو ہے وہ ایریا کور کر رہی ہے دیکھیں اتنا ایریا وہ سارا دکھاتا ہے کون کون سے سیکٹرز کون کون سے جگہیں اس کے اندر آتی ہیں اب فرض کرتے ہیں ہم لاہور بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں لاہور لکھیں گے اور یہاں لاہور سٹی پنجاب پاکستان کو سلیکٹ کر لیں گے پہ تو ہے ہم اس کو بھی کم کر کے یہاں پر دس کے قریب کر لیتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کی کتنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں دس کلومیٹر کا ایریا جو ہے ہم نے سلیکٹ کر لیے اس سے بھی کم کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اگر اسی طرح اگر آپ کو اس کے ساتھ کراچی بھی سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں کراچی کراچی سندھ پاکستان یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سلیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب پورا پاکستان میں دیکھیں کہ تین جگہ آپ کی سلیکٹ ہوں گے یہ دیکھیں کراچی کو ٹک لگا ہوا ہے اور یہاں لاہور کو ٹک لگا ہوا ہے اور یہاں اسلام آباد کو بھی ٹک لگا ہوا اب ہم چاہتے ہیں کوئٹا بھی سلیکٹ کر لیں تو یہاں پر ہم اوپر سلیکٹ کر لیں جو جو بھی شہر آپ چاہتے ہیں کوئٹا یہاں پر کوئٹا اور یہاں پر کوئٹا کے انڈیا میں بھی ہے کوئٹا پاکستان والے کو سلٹ کرنے گا سپیلنگ میں اچھا ہی چاہیئے کوئٹا یہ دیکھیں کوئٹا بلوچستان سٹی پاکستان اس کو سلٹ کریں گے اور اس کا بھی مائلیج یہاں سے کم زیادہ کر لیں گے تاکہ اپنے حساب سے کریں اسی طرح جتنے آپ ایک اور شہر لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں جہاں جہاں آپ چاہیں ہر چیز آپ کو یہاں دستیاب ہوئی ملتان ملتان سٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس طرح آپ ان چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں تو جو جو یہاں سے شہر سلٹ کر لیں گے وہ آپ یہاں پر آپ کے سامنے ہو گئے اب فرض کرتے ہیں کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کسی چھوٹے شہر میں کسی ایڈ کو چلانا چاہتے ہیں کسی ایک محلے تک چلانا چاہتے ہیں یا ایک ایریہ تک چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے کیسے فرض کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ باد کا کوئی خاص ایریہ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے فیصلہ باد کو تلاش کر لیں گے یہ دیکھیں فیصلہ باد آ گیا اس کو ہم بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں جیسے جیسے بڑا کرتے جائیں گے علاقوں کے نام آتے جائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں فیصلہ باد ہمارے پاس ہے اب یہاں پر آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ کس ایریہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پر یہ ایک ایریہ دکھا رہا ہے آپ کو بھوانہ بزار ٹھیک ہے یا ریل بزار دکھا رہا ہے فیصلہ باد سٹی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے یہاں چونکہ تھوڑا ایریہ سیٹ کرنا ہے تو اب آپ نے یہاں ایک آپشن جیوز کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر لکھیں رائٹ سائٹ پر لکھا ہے ڈراؤپ پن یعنی پن ڈراؤپ کرے آپ نے اس کو اٹھا کے یہاں پر آپ نے رکھ دینا ہے کسی جگہ جہاں آپ اس کو ایڈ چلانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ڈراؤپ پن کے ذریعے اور اس کے بعد تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ڈراؤپ پن آپ نے یہاں رکھ دینی ہے اب یہ ایریہ سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن کتنا یہاں سے اب دس میل نو میل آٹھ میل ایک حتیٰ کہ ایک میل بھی یہ بالکل ایک سمجھ لیں محلے کی طرح کا حساب ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک میل کا ایریہ جو ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں فیصلہ بات کے اندر تو اتنا چھوٹا چھوٹا ایریہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے ایریہز کو ڈیفائن کرنا آپ کا کام ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر کا کوئی کام نہیں ہوتا تو جو آپ ایریہز ڈیفائن کر دیں گے اس کے حساب سے یہاں آپ کو بتایا گا کہ ایسٹیمیٹڈ آرڈینس سائز سب سے نیچے لی لائن پر دکھائے گا ایسٹیمیٹڈ آرڈینس سائز ٹونٹی وان پوائنٹ فور ملین سے لے کے پچیس ملین تک اکیس سے پچیس ملین تک لوگ ان ایریہز کے اندر موجود ہیں جو فیس بک یوز کرتے ہیں اب بعض اوقات ہوتا ہے کیسے پروڈکٹ ہے جس میں کسی خاص بندے کا انٹرس جو رکھتا ہو وہ والا اس پیڈ کو دیکھیں تو جب آپ اس کو براوز پر کلک کریں گے تو یہاں بے شمار چیزیں آ جائیں گی کہ کس قسم کا آپ نے دیموگریفیس لینی ہے یا انٹرس لینی ہے انٹرس پر کلک کرتے ہیں مثال کا طور پر آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آئے جو سپورٹس میں انٹرس سکتے ہیں یا شاپنگ میں انٹرس سکتے ہیں یا فیشن میں انٹرس سکتے ہیں یہ دیکھیں سپورٹس اور آؤڈور اس پر کلک کریں گے اس کی مزید کٹیگریز آ جائیں گی یہ دیکھیں آؤڈور ریکرییشن سپورٹس ٹکنالوجی سپورٹس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں امریکن فوٹبال اسسییشن آٹو ریسنگ بیس یہ بہت ساری ہیں گالف سکیمنگ سویمنگ ٹینس فرض کرتے ہیں ہم یہاں سے سویمنگ سلٹ کر لیتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو کاسٹیوم ہے جو سویمنگ سے مطلق ہے تو آپ اس کو لے لیں گے کوئی ٹینس سے مطلق ہے تو یہ لے لیں گے اس طرح آپ اپنے انٹرسٹ کو شامل کر سکتے ہیں جب یہ سلٹ کر لیں بیعہ کر روپے واپس آئیں تو یہ دیکھیں انٹرسٹ کے شعبے میں وہ چار پانچ چیزیں جو ہمیں سلٹ کی تھی وہ یہاں آ رہی ہیں اب یہ فیصلہ باد کراچی کوئیٹا لاہور ان لوگوں کو یہ ایڈ دکھایا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ایج اٹھارہ سے لے کے چورتالیس پنیتالیس سال کے قریب ہوگی دوستہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ وہ اس ایڈیا میں انٹرسٹ رکھتے ہوں سویمینگ میں ٹینس میں والی وال میں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں فوڈ کی آئٹم ہے فوڈ میں بھی وہ دلچسپی رکھتے ہوں ہم براوس پر کلک کریں گے یہ انٹرسٹ بے شمار ہے آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے تو یہ دیکھیں فوڈ اینڈ ڈرنکس اس پر کلک کریں گے آگے مزید کٹیگریز آ جائیں گی کوکنگ ہے کوزائن ہے فوڈ ہے ریسٹورنٹس ہے اب فرض کہیں گے ریسٹورنٹ میں دلچسپی رکھتا ہے اس پر کلک کرتے ہیں پھر وہ آ جاتا ہے کافی شاپس ہیں ڈینرز ہیں ڈائنرز ہیں اور فاسٹ کیجول ہے فاسٹ فوڈ ہے اب جس قسم کا آپ انٹرسٹ جو یہاں سے لے لیں گے اس قسم کا انٹرسٹ واپس جاتے ہیں تو اس میں شامل ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو یہ انٹرسٹ شامل کر لیں گے تو آپ کے نیروڈ آن ہو جائے گی آرڈینس اب دیکھیں پہلے جہاں چوبیس پچیس ملین کے قریب آبادی تھی یہاں آپ دیکھیں سات شریعتین اور آٹھ شریعہ چھے ملین کے قریب رہ گئی ہیں اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایڈ ان لوگوں تک ہی پہنچے گا جو سپورٹس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے جو آپ کے فاسٹ فوڈ میں ریسٹورنٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو ان تک یہ آپ کا پیغام پہنچے گا اس کے بعد سیو آرڈینس پہ ہم کلک کرتے ہیں جو ہم سیو آرڈینس پہ کلک کریں گے آپ کی آرڈینس جس نام سے آپ نے رکھی تھی وہ یہاں موجود ہوگی دیکھیں ہم نے نام رکھا تھا یہاں پر مائ فری کورس آرڈینس تو یہاں اس کا دکھا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئیٹا شامل ہے بلوچستان شامل ہے فیصلہ باد شامل ہے سارے چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ایج بھی لکھی ہوئی ہے اور انٹرس بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ کسی میں بھی کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ پینسل کا نشان بنا ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے وہی وینڈو آ جائے گی جو آپ تبدیلی اس میں کرنا چاہیں وہ کریں کوئی ایج بڑھانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر کے اس کے بعد سیو آرڈینس کریں تو آپ کی آرڈینس جو ہے کر کے لے لیں گے اتنا ہی آپ کا ایڈ اچھا پرفارم کرے گا آپ کے یا آپ کے کلائنٹ کے پیسے کم لگیں گے اس کو ریٹارن زیادہ آئے گی اس کو فائدہ زیادہ ہوگا لیکن اگر اپنے ٹارگٹ غلط کر دی آرڈینس تو پھر آپ کو کوئی فائدہ اتنے زیادہ نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سے ڈیجیٹل مارکٹنگ یا سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ تو لیتے ہیں جب ایڈ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ریزلٹ نہیں ملا پیسے لگ گئے ہیں ریزلٹ نہیں ملا وجہ کیا کہ انہوں نے پراپر سیکھ کر یہ توجہ سے یا ایک ریسرچ کر کے آرڈینس کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوتا غلط ٹارگٹ کرنے سے پیسے کنزیوم ہوتے ہیں لیکن کسٹمر نہیں آتا تو آج کے لئے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو تھی اس کو ضرور دوبارہ دیکھئے گا اور آپ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسن آتا ہے تو ضرور پوچھئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ